آج ہم کشمیر کی بہت خاص ڈش بنانے لگے ہیں کشمیری دام آلو یہ بنانے بہت آسان ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو آدھا کلو آلو لے لینے ہیں اس کو آپ نے بوائل ہونے کے لیے رکھ دینا آدھا گھنٹ اس کو بوائل کرنا ہے پھر جی سونی سی کرائی لے کہ اس میں 3 ٹیبل سپون آئل کے ڈالنے ہیں اس میں ہاف آف ٹی سپون حلدی اور نمک کے ڈالنے ہیں بوائل جب آلو ہو جائیں چھلکی اتار گیا آپ نے اس کو سوٹ لینا ہے بعد میں جی آپ نے اس کو اتنا بھوننا ہے کہ اس کا کلر گولڈن آج ہے اوپر آپ دیکھ سکتے اتنی بنائی کرنے ہیں اس کی تیز آنچ پر یہ دیکھیں بڑا سونا سا کلر آجے گا جب بڑا پیارا سا گولڈن کلر آجے گا اس کو آپ نے ڈش آؤٹ کر لینا ہے سیپریٹ رکھ کے وہی کرائی میں آپ نے 3 ٹی بل سپون آئل کے ڈالنے ہیں 1 ٹی بل سپون آپ نے گارلک لے لینا ہے یعنی کہ لسن پھر آپ نے ایک تیز پتہ لینا ہے پھر اس کو ہم نے تھوڑا سا فرائی کرنے کے بعد دو چوب کیاوے ٹوماٹر لینا ہے اس کو اچھی طرح سے بھول لینا ہے تقریباً چار سے پانچ منٹ پھر جو اس کے اندر مسائلے ڈالنے وہ ہیں جی نمک ہے ہلدی ہے لال مرچ ہے اور یہ ہے جی چارٹ مسائلہ یہ ہاف آف ٹی سپون آپ نے لینا ہے جو بتا رہا ہے اور یہ ہے کالے مرچ اچھا جی آگے آ جاتے ہیں آپ نے 1 ٹی سپون لے لینا ہے بڑھ کے گرم مسائلہ اس میں زیرا زیادہ تھا ٹھیک ہے جی اس کو نہ تھوڑا سا دردرہ سا کیا ہوئے میں نے زیادہ نہیں وہ پیسا ہوانے لیا ہوا اچھا یہ ہے جی سوکھا دنیا 1 ٹی بل سپون ہے یہ پورا یہ اناردے نے اس کو کوٹ لیا ہے تھوڑا سا دو کے تاکہ اس میں پتھر وغیرہ نہ آئے اچھا یہ سارے مسائلہ اس کے اندر ڈال دیں گے بعد میں جی اس کو ہم نے اچھی طرح کرنا ہے mix اور ساتھ ہی آپ نے تھوڑا سا پانی کا چھٹا لگا دینا تاکہ جو آپ کا مسائلہ جالنا جائے اور اس کا ٹیسٹ بھی اچھا آتا ہے اچھا جی اس کی main جو بات ہے نا وہ ہے مسائلہ بنانے کی تو مسائلہ بنانا کوئی مشکل کام نہیں ہے same as it is جس طرح آپ کو بتایا اس طرح آپ نے بنانا ہے پھر آپ نے ڈالنا ہے جی اس کے اندر تھوڑا سا پانی پانی کا دوبارہ چھٹا لگانا ہے اس کے اندر اور پھر اس کا نا جو flame ہے نا وہ بند کر دینا اور پھر اس کو کر دینا ہے جی ہم نے blend جب اس کو ہم نے blend کر دیا تو اس کی نا consistency اس طرح سے آ جائے گی پھر اپنے boil ڈالو اس کی اندر ڈال دینے آپ نے اور پھر کیا ڈالنا ہے last میں آپ نے ایک چیز ڈالنے اس سے اس کا ٹیسٹ بڑے ہی انہینس ہو جائے گا ون ٹیبل سپون املی تھی اس کو میں نے boil کر کے گھٹھلیاں اور اس کا جی املی کا pulp ہے یہ املی کا pulp آپ نے اس کے اندر ڈال دینا ہے پھر اس کو mix کر دینا ہے mix کرنے کے بعد ہری مرچے ڈال دیتے ہیں پھر آپ نے اس کو صرف دس منٹ کے لیے دینا ہے جی دم پھر یہ آپ کے دم علو دمہ دم ہو جائیں گے اور پھر جی چوب کیا وہاں فل چوب بری کیا وہاں آپ نے اس میں دنیا ڈالنا ہے پھر آپ مکس کر دینا پھر اپنے تندور کی روٹی کے ساتھ اور یہ پیاز اس کے ساتھ لازمی بنائیے گا اس کی ریسیپی کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن باکس میں دے دیتا ہوں وہاں سے لے لیجئے گا جی تو امید کرتا ہوں ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی غلاملی فوڈز کو اجازت دیں اور سبسکرائب کر دیں چینل کو اگر نہیں کیا تو اللہ حافظ رب راکھا